یہ دیکھ رہے ہیں کنارے میں اس کے راف جو تھے وہ صاف کر دی ہیں بلیڈ کے ساتھ ہی اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ مجھے امیدہ سو آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ کی دوستی میں چشمہ اتار دو آپ لوگ یہی نہیں سمجھے کہ کہ ہندہ تو نہیں ہو گیا بعد یہ ہے کہ دوپوں تیس ٹائم چھت کر ویڈیو بنانے لگے ہیں آج پھر میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو کیا ہے ویڈیو یہ ہے جنابی صاحب آج ہم بنائیں گے فائبر کی شیٹ جس طرح گرمے بنا سکتے آپ گرمے شیٹ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میس ہو گیا یہ میس ہو گیا ہر چیز کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت آسان ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہو کون کون سی میرے پاس آجائیں یہ دیکھیں شیشہ جو ہے نا یہ میرے پاس بڑھا ہوئے کہ یہ میں گر کی ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کا شیشہ ہوتا رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ شیشہ لیا ہے یہ عام ایک سیمپل لگا کے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کس طرح بنتی ہے باقی جو ہے اس کے لیے موٹا شیشہ چاہیے ہوتا ہے پہلے یہ میرے پاس مٹی کا تیل ہے یہ دیکھ رہے ہیں بوتل کے اندر یہ میں شیشہ کے اوپر ڈالوں گا سارے شیشہ کے اوپر اس طرح نا یہ نہیں کرنا کہ یہ بچت نہیں کرنی تیل میں اس کا بڑا ایک اہم کردار ہوگا کیونکہ شیڑ جو ہے نا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شیشہ کے اوپر سے اتارنا اتارنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں یہ پروسیس کرنا بڑھتا ہے پہلے مٹی کا تیل لگائیں گے یہ تیلی ڈال کے نا اس کو ایسے ایسے ہلکا ہلکا بلکل خوشک نہیں کرنا یعنی کہ یہ پورا شیشہ جو ہے نا ایک حساب سے منتر کر دینا ہے مٹی کے تیل کے ساتھ اس کو پھر یہ اس طرح لگا کے چھوڑ دینا ہے کم مس کم آدھا گھنٹہ ٹائم پیریوڈ جو ہے میرا ہوگا ہے کمپلیٹ میں ابھی یہ شیشہ کو درہ چیک کریں بلکل اس طرح جو ہے نا ایسے بلکل دبا گیا ہاتھ نہیں مارنا اس کو خوشک نہیں کرنا شیشہ کو ہلکا ہلکا سا ہاتھ مار کے اس کے اوپر سے تیل جو ہے نا وہ انہیں اٹھا لینا ہے یعنی کہ بلکل تیل اوپر نہ آ رہے خوشک بھی نہیں کرنا اور ساتھ اوپر تیل بھی نظر نہ آئے اس سے آپ سے گلہ سکا جیسے کہتے ہیں وہ آنا چاہیے پروسیس جو ہے نا یہ آپ چیک کریں اسے کہتے ہیں ویکس یہ دیکھیں یہ کیمیکل ہوتا ہے جیسے پالش جو تھی گاڑیوں کو لگانے والی یہ وہ چیز ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے یہ میں نے کپڑا لیا ہوا ہے سپنج ہوتا ہے اس کے ساتھ سپنج میں لیکن کپڑے کے ساتھ بھی لگا لوں گا یہ کپڑے کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے یہ اس طرح کپڑے کے اوپر لگا کے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے لگانی شیشے کے اوپر سارے یہ لگانے میں بچت نہیں کرنی نہیں تو پھر آپ نے یہ اتراز نہیں کرنا لو جی ہماری شیڑ جو تھی وہ شیشے کے ساتھ چپا گیا اور اتری نہیں ٹھیک ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے پھر بعد میں اتراز نہیں کرنا یہ میں آپ کو سارا ایک ایک چیز جو ہے بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں ویڈیو کو اس کی بالکل بات کریں اس کو سکھیں اور گرمے بنائیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح میں کر رہا ہوں بڑا ویری سمپل سا کام ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ بھئی بڑا معاملات ہیں اس میں اس طرح سارے شیشے کے پر ویکس کر دینی ہے یہ لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے بس یہ جناب صاحب میں نے لے لی ہے میٹ فائبر گلاس کی لے اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں میں لگاؤں گا ایک فٹ بائی دو فٹ کا پیس کٹنگ ہم نے کرنی ہے جی یہ اس طرح رکھ کے پانچ منٹ کے ساتھ کٹنگ ہو جاتی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پیپر کٹر کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اس کی کٹنگ نا اس کو نا آپ نے تھوڑا سا بڑا رکھ رہے ہیں کہ ایک فٹ چاہیے نا تو آپ نے ایک ایک انچ بڑا رکھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں کنارے جو ہیں نا وہ فنشنگ کے لیے آپ کے تیار ہو جائیں گے دو لے رہے ہیں میں نے کٹنگ کر لی ہے ایک یہ پڑی ہے ایک یہ پڑی ہے ایک فٹ بائی دو فٹ کا پیس تیار کریں گے آج ہم تو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور کیمیکل جو آپ نے لگانا ہے نا مطلب جو پہلے کوٹ کرنا ہے جسے کہتے ہیں جیل کوٹ ایک لیرم شیشے کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد یہ لگائیں گے جو شیشے کے اوپر لگانی ہے نا اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے جو میڈ کٹنگ کی ہوگی نا اسی صاف سے رکھ کے شیشے کو نشان لگانا ہے اتنا اور اتنا میرے پاس یہ ٹیبل کی اے سائیڈ اور میں اس کو فالو کرتا ہوں ویڈر تک آ جاؤں گا اسی طرح میں یہ جو پینٹ کی لائن لگی ہے نا اس کو میں فالو کروں گا اور یہاں تک آوں گا موسم ہے سردی کا اس لیے جو ہے نا میں آرڈ جو ہے اس کا پارٹنر یا ہارڈ نا جیسے کہتے ہیں نا یہ تھوڑا زیادہ جا لوں گا تاکہ یہ جلدی جلدی جو ہے نا خوش کو ٹھیک ہے اور جو لوگ مطلب چینل کو پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جن کو ویڈیو کی کیمیکل کے بارے میں چاہیے نا پوری ڈیٹیل کیس طرح مکس کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میرے پیچھے والی ویڈیو دیکھیں ان کو سمجھ آ رہے گی ساری جن لوگوں نے دیکھی یہ ان کو تو پتہ ہے اس طرح جو ہے نا جیسے پینٹ کرتے ہیں آپ نے سارے کے اوپر ریزن لگانا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی جگہ جو ہے نا چھوڑنی نہیں ہے اچھی طرح جو ہے نا آپ نے لگانا ہے ریزن ٹھیک ہے اور یہ ایسے ایسے بھی نہیں کرنا مطلب وہ پھر شیڑ کے اوپر جو ہے نا لائنیں برش کی پڑ جاتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی اتنی خوبصورت نہیں بنے گی پھر پھر آپ کہیں گے جی لوگوں میں تو یہ بتایا تھا اور یہ مواسط ایسے ہو گیا اس لیے جو ہے نا یہ دیکھنا پورے اتیات کے ساتھ جو ہے میں نے ریزن کی جو نا وہ لگا لی ہے جیل کوٹ جیسے کہتے ہیں وہ میں نے کر دیا یہ ابھی جو ہے چیک کریں اس کو ہلکا ہلکا برش کے ساتھ جو ہے نا کرنا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک یہ بالکل خوشک نہیں ہوگا تب تک اس کو چھوڑ دینا ہے تقیباً مجھے تو لگے گئے پچیس سے منٹ لگ جائیں گے اس کو خوشک ہوتے ہوتے ہیں جیل کوٹ جو میں نے لگایا تھا یہ چیک کریں ذرا یہ بالکل جو ہے نا خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی دوسری لیے لگائیں گے ازوان کا ٹائم ہو گیا ہے زہر کا ازوان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے کام شکر شروع کرتے ہیں کام جو ہے بھی دوسری لیے جو میں نے لگا لگوں پہلی جیل کوٹ دوسرا یہ والا جو ہے نا فائبر گلاس کی جو شیٹ ہے اس کو پر اس طرح بھی شاہ کے بالکل سیدھے سے اور یہ جو اس کے اندر واٹے نا یہ خود بخود نکل جائیں گے اس کی ٹینش نہیں لینی آپ نے یہ میں آپ کے سامنے بھی جو ہے نکال کے دکھاؤں گا جیسے میں نے نکال لیا ہے اسی طرح جیسے پہلے برش کے ساتھ لگایا ہے نا میں نے یہ ٹھیک ہے یہ برکے لگانا ہے اچھی طرح خوشک نہیں رہنا چاہیے یہ اکیلا بندہ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ نا دو بندے ہوتے ہیں تاکہ جو پیچھے رولہ بھی ایک پھیرنا ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہوں آپ کوشش کریں کہ ساتھ دو بندے لگا کے نا ایک خود اور دوسرا بندہ ساتھ پیچھے رولہ پھیرتا جائے تاکہ یہ شیٹ بلکل ہار نہ ہو جائے جو یہ میں نے ایک لیر جو ہے نا ریزن کی لگا لیا ابھی میں اس کے اوپر رولہ جو ہے وہ پھیڑنے لگا ہوں میں دکھاتا ہوں لگا کے نا رولہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح اس کے اوپر رکھے اچھی طرح جو ہے نا دبا کے اس کو مار لیں کوئی بھی جو ہے ذرا چھوڑنا نہیں ہے یہ رولا پھیڑنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک تو شیڑ کے اندر جو ہے ریزن اچھی طرح مکس ہو رہتا ہے دوسرا اس کے اندر کوئی ببل نہیں رہتا تیسرا جو ہے نا شیڑ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اس کے ساتھ رولا میں نے پھیڑ لیا ہے ابھی اس کے اوپر دوسری لیے لگاتے ہیں لگانی نے اس کے اوپر ایسی فوراں رکھ کے یہ آپ نے بس احتیاط کرنا ہے جو کنارے جو ہوں گے نا نیچے والی لیر کے اس کے برابر اس کو رکھنا ہے تھوڑا اب یہ سپیڈ کا کام ہے اس کو ایسے نہیں مطلب ایزی نہیں لینا یعنی کہ جب آپ نے لیر لگا لینا پہلے دوسری لگانے کے بعد تھوڑی سپیڈ مار لینا اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا اکیلی تاکہ یہ اداس نہ ہو جائے یہ جو ہے دوسرا کوٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو میں ابھی برش کے ساتھ تھوڑا لگا کے تاکہ ریزن جو برش کے اندر ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دوں گا تاکہ ضائع نہ ہو ابھی رولے پھیڑنے کا ٹائم آ رہا ہے اس کو پہلے اچھی طرح ریزن کے ساتھ میچ کر لیں پہلے رولہ پھیڑے نا اسی طرح اس کے اوپر رولہ پھیڑ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوالیٹی جو ہے نا شریع کی وہ نکلے گی آپ کو پتا چلے گا کہ کوالیٹی کیا ہوتی ہے جناب صاحب بلکل کہیں کسی جگہ پر ببل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پوری پوری کوالیٹی آپ چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے ابھی اس کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے رولہ میں نے پھیڑ دیا ہے پروسیس کمپلیٹ ہے اس کو خوش کونے کے لیے کم از کم دو گھنٹے چاہیے جب یہ بلکل پتھر ہوگی پھر اس کو اتاریں گے ابھی اس کو چھوڑتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اس کے خوش کونے کا شیڈ سے میری ریڈی ہوگی ہے بلکل چیک کرنے خوشک ہوگی ہے اس کو بلیڈ کی مدد کے ساتھ شیچی سے اتاروں گا یہ دیکھ رہے ہیں بلیڈ کافی تیز ہوتا ہے اور بڑی اتیاد سے جو ہے نا آپ نے بھی اس کو کرنا ہے یہ سائیڈوں پر جو میں نے ایکسٹر لگایا تھا رہا تھا یہ وہ ایسا رہا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ شیشے کے انتر نشان تھے شیشہ جو تھا وہ پہلی دفعہ اس کے اوپر شیل گئی ہے اس ورہ سے یہ نشان آئے ہیں باقی آپ کے سامنے ایک سیمپل جو میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے کیسے لگ رہی ہے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے مجھے یہ دیکھ رہے ہیں کنارے میں اس کے راف جو تھے وہ ساف کر دیا ہے بلیڈ کے ساتھ ہی باقی پروپر جس کو جو سائیڈ کیا آپ نے بنانی ہو یہ بن سکتی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ نیکس جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کلر والی اور پرنٹ والی شیل کیسے بنتی ہے آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں مجھے اجازہ دیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان کو پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دبا میں یاد رکھیں اللہ حافظ